اسلام علیکم بشہ کچن کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک بشہ کچن میں آج ہم بنائیں گے کرسپی فرائیڈ چکن رمضان کے حساب سے میں نے یہ افتاری میں بہت ہی سیمپل سی باقی ڈیشیز کے ساتھ یہ ریسپی بنائی تھی اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں یہ ہمارے پاس تقریباً دو کلو کے راؤنڈ آباؤٹ چکن لیکس بھی اس ہیں اور یہ ایک پیکٹ ہے کرسپی فرائیڈ چکن کا یہ بزار سے ایزیلی مل جاتا ہے سور پہ کاتا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن کو دوکر سے ایک بول میں نکال لیں گے یہ میری ہلپ بشر کر رہا ہے اس کا ماشاءاللہ سے پہلا روزہ تھا جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ اس کا پہلا روزہ ہے یہ بہت ایکسائٹنگ تھا اور اس کا ٹائم نہیں گزر رہا تھا اس وجہ سے یہ میری ہلپ کروا رہا ہے اور یہ سارا ہم نے چکن ایک بول میں ڈال لیا اب ہم یہ مسالہ ایک پیکٹ آدھا ہم اس میں ڈال لیں گے اور آدھا ہم رکھ لیں گے ایک سائٹ پہ اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے تھوڑا سا پانے ڈال کر اسے ہم ڈپ کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر میرینیٹ ہونے کے لیے دو گھنٹ کے لیے اب ہم ایک اپ میدہ لیں گے اور اس میں ہم یہ باقی کا جو مسالہ ہم نے رکھا تھا آدھا پیکٹ وہ ہم ڈالیں گے اچھی طرح سے مسک کر لینے کے باہد ہم ایک ایک پیس لے کے ون بائی ون پہلے ہم اسے اس کے اوپر میدہ اور یہ مسالہ لگائیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے اور پھر ہم اسے تھنڈے پانی کا ایک بول لے لیں گے اس میں اس طرح سے ایک دو سیکنڈ ڈپ کرنے کے بعد پھر سے ہم اسے دوبارہ سے اس کے اوپر یہ میدہ اور مسالہ لگائیں گے آپ جتنے کرمز اسے اس پہ لانا چاہتے ہیں اتنی دفعہ آپ اسے یہ پرسیجر دوہر آ سکتے ہیں اوئل میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں یہ فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ گولڈن برون ہونے پہ یہ ہمارے ون سکسٹی ڈگری پہ ہم نے ان کو پکایا ہے اوئل اتنا ہم نے پہلے سے گرم کیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے لیک پیس پلکو ریڈی ہے یہ تھی ہماری چھوٹی سی ریسیپی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چلے شیئر کرتے ہیں فٹا فٹ ریڈی ہو جاتی ہے بچوں کو بھی بہت پسند آئی یہ تھی چھوٹی سی ہماری ریسیپی میدیا آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلامت رکھیں اللہ افیس موسیقی 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 موسیقی